جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے اور بیٹا میرا بھی بہت بہت طبیعت خراب ہے اس کی اچھا اب اللہ کا ہی آسرا ہے اچھا کوئی بات نہیں سیر صاحب سے جا کے نہ کوئی اٹواز مانگتا ہوں شاید وہ دے دیں ہمیں یار بھائی جان اور سنائے روزے وغیرہ کس طرح گزر رہے ہیں الحمدللہ جبردہ شکریہ اپنے تو خود میں کہتا ہوں کسی دن ٹائم نکالو افتاری کرتے ہیں کسی وی آئی پی ہوتل پہ جا کے ہاں یار کسی بڑے ریسٹورنٹ پہ جلیں گے ہاں انشاءاللہ ہاں جی کیا مسئلہ ہے مجھے کچھ پیسوں بھی ضرورات ہیں ایڈواز میرا بیٹا بیمار ہے ہسپتال میں داخل ہے یار ایک تو مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آتی ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے پیسے لے کے گیا ہے ایڈواز میں کہ میں نے بچے کی فیز دے رہی ہیں آج بچے کا بیماری کا بہانہ کر کے آگیا ہے رمضان کا مہینہ ہے کوئی تو خوف کیا کرو کبھی بچے کی بیماری کا بہانہ بنا لیتے ہیں تو کبھی بچوں کی فیز کا بہانہ بنا لیتے ہیں پہلے ایڈواز لے جاتے ہیں بعد میں آگے سیلری بھی پوری لے جاتے ہیں یہ لوگ بیٹا بیٹا بیمار ہے مہربانی کریں بس بس جاؤ جاؤ اچھے سے جانتا ہوں آپ کو میں بہانہ نہیں ہے آپ کا یہ جاؤ جا کے کام کرو اچھے سے کام کر لے نا سارا مجھے شام کو شکایت نہ ملے آپ نے یہ اچھا نہیں کیا ایسے ہی کرتے ہیں یار ان کی بات تو چھوڑ دل پہ نہ لے نہیں یار جو کچھ بھی ہے آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے اس کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ مالک کو چاہیے کہ اس لئے پوری کرے بات تو یار تیری صحیح ہے لیکن یہ ایسے ہی کرتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا غریب لوگ ان کے اس طرح بہانے بازی چلتی ہیں یہ بہانے مار مار کے لوٹتے ہیں اس طرح ہی کرتے ہیں ان کے کام اسی طرح کے یہ بات تو چھوڑ یار بھائی بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہے مجبوری ہر بندے پہ آتی ہے ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے آپ کی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اکھانا چاہیے اگر وہ آپ کے پاس آیا تو آپ کو حق بنتا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کو دے کے بھیجتے آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے وہ بھائی بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے چلو یار پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں چھوڑو یار اسے دفع کرو یہ ان کا تو روز کا کام ہے اور سناو کوئی نوی تازی اور کیا سناو یار کچھ بھی نہیں یار میں آپ چلتا ہوں ٹھیک ہے تو افتاری کا پروگرام بنائیں گے کسی دن ہاں ہاں یار لازمی بنائیں گے اور وہ عویس بھائی کو اور دانیل بھائی کو بھی بلا لیں گے جے جے بالکل ان کو بھی بلا لیں گے اور جو میں بات میں نے آپ کو کہی یہ ناب اس میں ذرا اکیلے بیٹھ کر غور سے سوچنا ضرور ٹھیک ہے یار سوچوں گا تو صحیح بیسے آپ ویسے دل پر لے رہے ہو بات اتنی ہے نہیں بڑی چلیں ٹھیک ہاں میں سوچوں گا ضرور اللہ حافظ اوہ یار کتنی دفعہ بولا جب میں فارم ہاؤس آیا ہوں نا تو کال کر کے ڈسٹرب نہ کیا کریں ہاں ہلو جکون نئی سوری میں نے نہیں پہچانا ہسپیٹل کیا میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا نہیں ڈاکٹر ساپ جی جی میں ابھی کچھ میں ابھی کچھ کرتا ہوں ہاں جی 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 کیا کروں بھائی اسمان کو کال کر کے پتا کرتا ہوں وہ نیگٹیو بلڈ اگر مل جائے تو کدھر گیا نمبر بھائی کا اٹھا لے یار ہلو بھائی میں بھائی میں آرے دلدار بات کر رہا ہوں ہاں جی بھائی بھائی وہ نا زیادہ ایمرجنسی بن گئی ہے بھائی میرے بیٹے کا نا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھائی اس کی بہت زیادہ بلڈنگ ہو گئی ہے بھائی بلڈ ہو نیگٹیو کی ضرورت ہے بھائی جیسے بھی کریں پلیس جلدی کریں بھائی جی بھائی میں آور سے بھی پتا کرتا ہوں بس بھائی ہنسلا رکھو بھائی اللہ باگ بہتر کرے گا انشاءاللہ آمین آمین انشاءاللہ بھائی سبر تحمل سے کام لو بھائی بس اللہ کی رضا میں رہ دیا اور کیا ہنسلا رکھو بھائی یہ میرا پون ہے ہنسلا رکھو بھائی ہنسلا علیکم جی ڈاکٹر صاحب ہاں جی شکر الحمدللہ اچھے ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات تو بتا دیں جی جی یہ بلڈ کس نے دیکھ محمد حسن پنو اچھا جی جی جانتا ہوں جانتا ہوں میں اسے جانتا ہوں چلے ٹھیک ہو گیا شکر الحمدللہ بھائی اب بچے کی جان محفوظ ہے کس نے بلڈ گروپ دیا ہے وہ میرا ملازم نہیں تھا جب آپ پہلی دفعہ میرے پاس آئے تھے جب افتاری کا پروگرام بنا رہے تھے وہ محمد حسن پنو 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 نام کا جی جی تو وہ بلڈ دے گیا اس کا نیگٹیب تھا اس نے مجھے بتایا بھی نہیں اور دیکھیں بھائی اس نے کتنی بڑی دلیری کیا ہے جی جی بلکل میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے بھائی بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے بلکل دیکھ لو اس نے اپنا بلڈ دے کہ آپ کے بچے کی جان بچائیے تو آپ کو کیا ہم سب کو چاہیے کہ جو ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے اور ان کی ضروریات وہ پوری کی جائے میں بہت شرمیندہ ہوں بھائی ساری عمر میں شرمیندہ رہوں گا میں نے اس دن اس کے بچے کی دوائی کے لیے پیسے نہیں دیئے اور اس نے آج میرے بیٹے کی جان کی خاطر اپنا خون دے دیا جی بھائی بلکل اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو بارے میں کچھ سوچیں اور یعنی کہ ملازم غریبوں کی زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ملازم وغیرہ رکھے ہوتے ہیں انشاءاللہ بھائی میں بھی ایسا ہی کروں گا اور اللہ نے چاہا تو آگے سے اللہ نے جس طرح میں چاہا میں اپنے حصے توفیق مدر کیا کروں گا اپنے بھائیوں کی جی بھائی ٹھیک ہے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے مجھے کام میں چلتا ہوں جی بھائی اللہ حافظ انشاءاللہ خیرات کروں گا جلدی آجانا اللہ حافظ